ایک طرف وزیر سہت شہرام ترکی ہیں تو دوسری طرف ڈینگی کے فراد جن کی وجہ سے ایک اور مریض جانبہق ہو گیا ہے ڈینگی سے جانبہق افراد کی تعداد چونتیس ہو گئی ہے ایسا لگ رہا ہے کہ خیبر پختون کا حکومت ڈینگی سائل لا علم ہے یا اس کو بالکل آرام سے برداشت کر رہی ہے تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے جانبہق ہونے والوں کی اور ترکی شہرام ترکی جو کہ وزیر سہت ہے وہ فضائل ہی بیان کر رہے ہیں کہ بہت اچھے اخدامات کی جا رہے ہیں لیکن دوسری جانب مریض جانبہق ہو رہے ہیں آپ کو بتائیں کہ اس وقت ڈینگی کے وار جاری ہیں خیبر پختون خا کے اندر اسی حوالے سے مزید بات کریں گے بیرو چیف پشاور عالمگیر خان ہمارے ساتھ موجود ہیں جی عالمگیر خانہ میں تفصیلات سے آگاہ کیجئے گا ایک اور شخص جانبہق ہو گیا ہے یہ بالکل سرکاری آداد اسیمار کے مطابق آج جو شخص جانبہ ہو گیا ہے ان کے ساتھ یہ جانبہق ہونے والوں کی تعداد چونٹیس ہو گئی ہے لیکن غیر سرکاری آداد اسیمار جو ہے اس سے دگنا بتایا جاتا ہے کیونکہ تاکال کے رہائشی ہے انہوں نے اس حوالے سے اب ثبوت اکٹے کرنا بھی شروع کر دیا ہے کہ ان کے جو لوگ جانبہق کیے ہیں ان کو ڈینگی سے مطاثرہ افراد کی لسپ میں شامل نہیں کیا جاتا لیکن دوسری طرف آج بھی صوبائی وزیر شہد شہران پر اکینہ پرس کانفرنس کی ہے اور جب ڈینگی کے حوالے سے ان سے سوال پیا جا تو ان کا کہنا تھا کہ آج کی پرس کانفرنس دینگی کے حوالے سے بہت شکریہ آلدگی خانہ میں تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لئے